اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب دل سکریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس نیو سلائی مشین ہے اتھی والی جو آفس پاس سامنے پڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ مشین ہے تو جب آپ کنارے کی کھلائی لگاتے ہیں تو نیچے اتھا جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس پہ سلائی کرتے ہیں تو سلائی کرتے وقت جب بکرم پہ آتی ہے مشین تو آپ کے جب بکرم والی جگہ پہ مشین کچھ ہی وقت دگا کٹ کر دیتی ہے تو اس مسئلے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ چرپ پاس ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹنے کو بھی دوبارہ دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں دوستو جن دوستوں کے پاس یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کی جو سلحی ہے وہ نیچے اتر جاتی ہے انہوں نے تو صرف یہ بھلا کام کرنا ہے کہ یہ سوئی ایک سکر دیکھنے ہیں آپ نے یہ سوئی جو ہے بلکل پیر کے درمیان میں کرنے ہی ہے بلکل آپ کی سوئی پیر کے درمیان میں ہونے چاہیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب پیر کو اوپر اٹھایا ہو تو تب درمیان میں سوئی کریں اور جب پیر نیچے رکھ کے مشین کو چلائیں تو سائڈ پر چلی جاتی ہے یہ چیز نہیں آپ نے پہلے نیچے پیر کو رکھ کے پھر سے چلائے کے مشین کو دیکھنا ہے پھر سوئی کو درمیان میں کرنا ہے تاکہ پھر سے دوبارہ وہ اپنی جگہ سے یہ دیکھا ہے یہ دو سو سوڑی سے زیادہ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اب سوئی اماری درمیان میں ہو گئی ہے اب دوسرا مسئلہ جن کے ساتھ آتا ہے کہ ان کی مشین جو ہے وہ بکرم پہ داتا توبر دیتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کے پاس سامنے بکرم پہ سلائے لگا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں یہاں پہ یہ چیز دیکھیں دوستو جب سوئی نیچے جاتی ہے پھوراں دگا کٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس مسئلہ کو کیسے حل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اتنی مرضی آپ سلو سپیڈ میں مشین کی سوئی نیچے جائیں گے تب ہی دگا کٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکیں پھر سے کٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سوئی کو کھولنا ہے پہلے سب سے سوئی کو کھولنے کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں سوئی سیدھی لگی ہے یہ نہیں سوئی سیدھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سوئی سیدھی لگنے کے بعد بھی ایک پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ سوئی کا جو ٹک ہے وہ کس طرف ہے یہ دیکھیں اب جو سیدھی سیڈ ہے اور اس سوئی کی سیدھی سیڈ کو ٹک جو ہے وہ الٹا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ پرابلم ہوگی اور دوسری یہ یہ یہاں پر سوئی کا جو ہول ہے اس کے اندر جو اوپر کی طرف ٹک بنا ہوا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھی کوالٹی کی سوئی نہیں ہے تو آپ نے سوئی کو اچھی کوالٹی والی ڈالنی ہے تاو کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل حل ہو جائے یہاں پر یہ چیز دیکھیں دوستو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس سوئی ہے اس کا جو ٹک ہے وہ بہترین اور ساف سترا ہونا چاہیے تو میں آپ کو وہ بھی چیک کرواریتا ہوں وہ کس طرح ہونا چاہیے اب میں آپ کے پاس اسی دوسری سوئی آپ کے سامنے کہتے ہوں دوسری ایڈل یہ چیز دیکھیں دوستو بکرم پہ بیک یہ والا ٹاکٹ جو ہے یہ گہرائی میں ہونا چاہیے اور صاف سترانا چاہیے اگر جن کے پاس یہ ہوگا تو آپ کی مشین بکرم پہ بھی ٹاپ نہیں کرے گی اور نہ ہی دگا کٹ کرے گی تو میں نے اب یہ سوی مشین کو لگا دی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے تو آپ کو پھر سے میں صلاحی لگا کے چیک کرواتا ہوں کہ اب ہمارا مسئلہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے یہی مسئلہ ہوتا ہے نیو مشین کو اور بہت سے دوست جو ہیں وہ مشین کو سمجھتے ہیں کہ مشین کو مسئلہ بن گیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی یہ دیکھیں اب جو مشین ہے وہ ٹھیک لگا رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی آپ نے اپنی مشین کو سیٹ کرنا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے امیر ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سفتہ کے لئے اللہ حافظ